اسلام علیکم ناظرین جوب ظلم خوش آمدید اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کی انفورمیٹیوز دیکھنے کے لیے تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ایسے چو سے کیا مراد ہے سوال نمبر دو ہے تازیرات پاکستان کیا ہے تو تازیرات پاکستان جو ہے وہ ایک قانون ہے پاکستان کا جس طرح کہ اگر کسی قانون کے تحت کسی کو سزا دی جاتی ہے تو آپ نے اکثر ڈرامو یا فلمو وغیرہ میں سنا ہوگا کہ تازیرات پاکستان کے تحت آپ کو اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا تو یہ ایک قانون ہے سوال نمبر تھری ہے ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے تو ایک خاتون اہلکار کا ہونا ضروری ہے سمپل سا کوئیسٹن ہے سوال نمبر چار ہے ایف آئی آر کا کیا مطلب ہے یعنی کوئی بھی حادثہ آپ کے ساتھ کوئی چوری وغیرہ یا اس طرح کا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ تھانے میں ایف آئی آر کرواتے ہیں تو ایف آئی آر کا جو مطلب ہے فل فارم ہے وہ کیا ہے تو فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ یعنی آپ کی جو بھی واردات ہوئی ہوتی ہے اس کے مطالق آپ جو ریپورٹ رکھواتے ہیں تو اس کو ایف آئی آر کہا جاتا ہے اور اس کا فل فارم ہے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ سوال نمبر پانچ ہے تفشیشی آفسر کے فائل کو کیا کہتے ہیں تو مثل سوال نمبر سکھ سے ریمانڈ کسے کہتے ہیں تو ریمانڈ جو ہے وہ مجسٹریٹ کے اجازت سے زیر حراست تفشیش کرنا سوال نمبر ساتھ ہے قتل کا مقدمہ ڈیش قانون کے تحت درج ہوگا تو فوجداری قانون کے تحت جو ہے وہ درج ہوتا ہے قتل کا مقدمہ سوال نمبر آٹھ ہے ڈکیتی کے جرم پر کون سی دفعہ لگتی ہے تو ڈکیتی کے جرم پر دفعہ تین سو بان میں لگتی ہے سوال نمبر نو ہے بتہ خوری کے جرم پر کون سی دفعہ لگو ہوتی ہے تو بتہ خوری پر دفعہ تین سو چوراسی لگو ہوتی ہے سوال نمبر دس ہے ایف آئی اے کس کا مخفف ہے تو ایف آئی اے تو یہ آپ سب کو پتا ہوگا فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ہے ایف آئی اے کا فل فارم سوال نمبر گیارہ ہے ایف آئی اے کس وزارت کا ادارہ ہے کس وزارت کے انڈر آتا ہے تو یہ وزیر داخلہ کے انڈر آتا ہے منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے یہ سوال نمبر بارہ ہے انسانی سمگلنگ کے خلاف کاروائی کس ادارے کا کام ہے تو یہ ایف آئی اے کا ہی کام ہے سوال نمبر تیرہ این آر تھری سے کیا مراد ہے تو یہ سائبر کرائم ونگ ہے اس کا مطلب سوال نمبر چودہ ہے ایف آئی اے کب قائم ہوئی تو ایف آئی اے جو ہے وہ انیس سو پچھتر میں قائم ہوئی سوال نمبر پندرہ ہے ایف آئی اے کے انصداد دیشتگردی کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سی ٹی ڈبلیو سوال نمبر سولہ ہے منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار کس ادارے کے پاس ہے تو ایف آئی اے کے پاس ہے یا آپ نے اکثر نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہوتے ہیں جتنے بھی پولیٹیشنز وغیرہ پیا کسی پہ بھی تو وہ ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے سوال نمبر سترہ ہے ایف آئی اے ایکٹ کی دفعات پاکستانی شہریوں پر لاغو ہوں گی تو دنیا میں کہیں بھی ہے یعنی پاکستانی شہری دنیا میں کہیں بھی ہو تو ایف آئی اے ایکٹ جو ہے وہ ان پر لاغو ہوگا سوال نمبر اٹھارہ ایف آئی اے کا ہیڈ کون ہوتا ہے تو ڈائریکٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ ایف آئی اے کا ہیڈ ہوتا ہے سوال نمبر انیس ہے ایف آئی اے اکیڈمی کس شہر میں تو اسلام آباد میں ہے سوال نمبر بیس ایف آئی اے کس انٹرنیشنل ادارے سے مل کر کام کرتی ہے تو انٹرپول سے مل کر کام کرتی ہے سوال نمبر اکیس ہے سید احمد خان کی وفات کب ہوئی تو ان اٹھارہ سو اٹھانوے میں سوال نمبر بائیس ہے پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش کیا گیا تو انیس سو چھپن میں پیش کیا گیا سوال نمبر تئیس پاکستان کا پہلا مارشاللہ کب نافذ ہوا تو انیس سو اٹھاون میں سوال نمبر چوبیس ہے پاکستان کی مغرب میں کون سا ملک ہے تو افغانستان اور ایران سوال نمبر پچیس ہے شاولی اللہ کا انتقال کب ہوا تو سترہ سو باسٹھ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے وہ اب جرنل نالج کی کچھ کوئسٹنز پاکستان سٹڈیز سے کچھ کوئسٹنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں پہلے ایف آئیے کے حوالے سے کچھ کوئسٹنز تھے تو یہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیں اس کے بعد اب اسلامیات کی بھی کچھ کوئسٹنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے سوال نمبر چوبیس ہے انگریز سرکار نے تقسیم بنگال کو کب منسوخ کیا تو انیس سو گیارہ میں سوال نمبر ستائیس ہے مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا تو انیس سو چھے میں سوال نمبر اٹھائیس ہے نہری رپورٹ کب پیش کی گئی نہرو رپورٹ تو انیس سو اٹھائیس میں پیش کی گئی تھی نہرو رپورٹ سوال نمبر انتیس ہے دریائے سندھ کی لمبائی کتنی ہے تو انتیس سو کلومیٹر لمبائی ہے دریائے سندھ کی سوال نمبر اکرتیس ہے حج کے لیے احرام باننا تو فرض ہے حج کے لیے احرام باننا سوال نمبر 32 روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا تو دو سن ہجری میں سوال نمبر 33 چاندی ہر زکاة کا نساب ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی جو ہے وہ ہر زکاة کا نساب ہے سوال نمبر 34 عقیدے کا لغوی معنی ہے ایمان سوال نمبر 35 اسلام کی بنیادی عقائد کتنے ہیں تو پانچ ہیں سوال نمبر 36 وہی کے لغوی معنی کیا ہیں تو پیغام پہنچانا سوال نمبر 37 حضرت اسرافیل کا کیا کام ہے تو سور پھونکنا سوال نمبر 38 زبور کس نبی پر نازل ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام پر سوال نمبر 49 ہے سوم کا لغوی معنی کیا ہے تو رک جانا سوال نمبر 40 ہے پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی تو مدینہ میں سوال نمبر 41 ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے تو چمکادر سوال نمبر 42 ہے پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا ہے تو نورت ویسٹرن ریلوے سوال نمبر 43 ہے پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کہاں دفن ہے تو ایران میں سوال نمبر 44 ہے دنیا میں سب سے لمبا دریا کون سا ہے تو دریا نیل ہے سوال نمبر 45 ہے بنگلدیش کی کرنسی کا کیا نام ہے تو اٹکا سوال نمبر 46 ہے زمبابی کی کرنسی کا کیا نام ہے تو ڈالر سوال نمبر 47 ہے شام کا دار الحکومت کا کیا نام ہے تو دمشق سوال نمبر 48 ہے ازربائیجان کا دار الحکومت کا کیا نام ہے تو پاکو سوال نمبر 49 دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے تو گرین لینڈ اور سوال نمبر 50 ہے بہرین قدار الحکومت کا کیا نام ہے تو مانامہ تو یہ جو ہے وہ 50 questions تھے FIA کے 2019 constable کے پیپر کے امید ہیں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس کس طرح سے questions آتے ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں اس میں کچھ journal knowledge ہے پاکستان studies ہے اسلامیات ہے اور FIA وغیرہ سے related کچھ questions ہیں تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ